اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ارکم نیوز ایش ڈی میں ہوں نادیا انوار سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر اپنے فیصلے اور شارٹ آرڈر پر قائم ہوئے جسٹس جمال مندخیل نے کہا اندرونی معاملہ انتظامی امور کو قرار دیا تھا چار ججس نے پی ٹی آئی کی در فاصلیں خارج کی ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججس کا ہے چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا صدر نے تاریخ الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے دیا وکیل ایلیکشن کمیشن نے کہا آرڈر میں لکھا ہے فیصلہ تین دو سے ہے سجیل سواتی کہتے ہیں تین دو والے فیصلے پر پانچ ججس کے دستخط ہیں جسٹس جمال مندخیل کی ریمارکس کیا آپ نے مختصر حکم نامہ دیکھا تھا وکیل ایلیکشن کمیشن نے کہا ممکن ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو جسٹس مونید نے کہا اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا فیصلہ چار تین کا ہے اقلیت خود کو اکثریت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی قائمہ کمیٹی نے عدالتی اصلاحات دل منظور کر لیا زیر سماعت از خود نوٹس میں اپیل کا حق مل جائے گا وزیر قانون عاظم نظیر تارر کہتے ہیں اپیل کا حق نہ ہونا بنیادی حقوق کے خلاف ہے قانون سازی کا مقصد شفاف ترین سماعت ہے فاجو آصف کہتے ہیں سٹیٹ ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا ہوگا پچھلے دو ماہ میں رابطے ہوئے ہیں جو آتے ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا باچیت کے پیرامیٹرز پہلے تین ہونے چاہیے جج دھمکی کیس عمران خان کے ناقابل زمانت وارن جاری حاضری استثناء کی درخواست خارج 18 اپریل کو پیش کرنے کا حکم اشتیال انگیز تقریر پر عمران خان کے بھانجے حسن نیازی کو رہا کرنے کا حکم جاری پاکستان اور آئے ایم ایف کے درمیان ورچول رابطہ پیٹرول پر مجموعہ سبسیڈی کی ابتدائی تجویز مخترد غریب طبقے کو موسر ٹارگر سبسیڈی دینے پر زور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبریں جاننی کے لیے دیکھتے رہیے ارکم نیوز ایش ٹی موسیقی